اخلاقی کیوں کرتا ہے آدمی اس کے دل کے جو امراض خبیصہ ہے وہ دل کے اندر پلے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں پرمان چڑھ رہے اس لئے وہ اچھے اخلاق پیش نہیں کر پاتا نبی کا دل پاک تھا دعا ماغنا چاہیے دعا ماغنی چاہیے وہ دعا جو اللہ نے سکھایا ربنا اگفر لنا وَلَيْا اِخوَانِ لَلَّذِينَ سَبَقُونَ بِلْ اِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اے اللہ ہمارے دلوں کو کینو کپٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو کبر سے پاک کر دے یہ سارے امراض ہیں جو بندے کو بد اقلاقی پر اُبارتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت آپ کا دل کینو کپٹ سے پاک تھا جبریل نے آ کر کے صاف کیا تھا نا چیر کر کے شکِ صدر کے واقعات معلوم تھا تو اللہ سے بندے کو دعا اب تو ہمارے دلوں کو جبریل چیر کر کے صاف کرنے والے ہیں نہیں لیکن اللہ کے نبی کا کیا تھا اس لیے آلہ اخلاق پیس گئے تو اس دل کی صفائی یہ ضروری ہے تذکیہِ نفس حسنِ اخلاق کے لیے بہت لازمی شائع ہے بندہ اگر دل کے اعتبار سے غلید اور ناپاک ہے کبر، حسد، کینہ، کپٹ، جلن بغض، نفرت، اداوت ہاں شرک اور دوسری چیزیں دوسرے امراضِ خبیصہ اس کے دل میں پروان چڑھ رہے ہیں وہ اچھے اخلاق کا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کتنی کوشش کرے وہ اپنے دل کو سب سے پہلے اسے پاک کرنا پڑے اور دل کا پاک صاف آدمی وہی سماج کے اندر اچھا انسان ہوتا ہے وہی اچھے اخلاق کا آدمی ہو